بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیس موٹر کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستان نے دس ہزار کمپیوٹر ایم سکی اس کا جو سلسلہ شروع کیا ہے اسی سلسلے میں پارٹ نمبر ٢٠ اپلوڈ کر لیتے ہیں اس سے پہلے جتنے بھی پارٹس ہو چکے ہیں ان تمام کے لنکس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کویسٹن نمبر چار سو ایک سے فور ہنڈرڈ اینڈ ون کویسٹن نمبر چار سو ایک دیکھیں دس ون ان ایکسل وچ کی ایز یوز تو اوفن تا فارمیٹ سلس وینڈو فارمیٹ سل وینڈو ایکسل میں اوفن کرنے کے لیے آپ کو کنٹرول ون دبانا پڑے گا ان چیزوں کو فرکٹ کلی کر لیا کریں دوستو تو آپ کو یہ یاد رہے گا تو جلدی سے ایکسل کیوں اوفن کر لیں اور کنٹرول ون دبائیں تو آپ کو پتہ چلے گے کہ فارمیٹ سل وینڈو کہاں ہے کون سی ہے اور کیسے اوفن ہوتی ہے آپشن اے اس میں کنٹرول ایف ٹین یہ میکسیمائز ڈاکومنٹ وینڈو کے لیے استعمال ہوتا ہے ایک پروگرام وینڈو ہوتی ہے یاد رکھیں ڈاکومنٹ وینڈو وہ وینڈو جہاں پر جس طرح یہ وہ ایم اس ویل میں اب جس پیج پر لکائی کرتے ہیں اس کو ٹیکس وینڈو بھی کہتے ہیں اور ڈاکومنٹ وینڈو بھی کہتے ہیں پروگرام کو اوپر کلوز نہیں کرتا بلکہ یہ میکسیمائز ڈاکومنٹ وینڈو کو کنٹرول سکس کیا کرتا ہے یہ موڈ ٹو سکس ٹیپ وینڈو آپ نے بہت سارے ٹیپز اوپن کیے تو سکس نمبر ٹیپ پر جائے گا اور کنٹرول ایف ون یہ ریبن کو شو ہائٹ کرتا ہے چک کر لیں ایم اس ورڈ پاور پوائنٹ اور ایکسیل میں ریبن کو شو کرنا اور ہائٹ کرنے کے لئے کنٹرول ایف ون استعمال ہوتا ہے کنٹرول ایف ون کنٹرول نمبر چار سو دو دے کے فور ہنڈرڈ اینڈ ٹو آویچ کی ایز یوز ٹو کریئیٹ چارٹ پرام سلیکٹڈ ڈیٹا این ایکسیل یہ کنٹرول بہت ہی زیادہ ریپیٹیڈ ہے دوستو یہ کنٹرول بہت زیادہ ریپیٹیڈے پیپر میں بار بار آتا ہے کریکٹ آپشن اس میں آپشن اے ہے ایکسیل میں آپ ڈیٹا لگئے ہیں ان کو سلیکٹ کرنا ضروری ہے سلیکٹ کر کے ایف ایلیون کی دبائیں تو آٹومیٹکلی ایک نیو ٹیپ وہ اپن ہو جائے کہ چارٹ کی اور اس میں اسی ڈیٹا کا چارٹ بن جائے گا ایف ون کی کیا کرتا ہے یہ تو میرا خیال میں سب کو پتا ہونا چاہیے این ای ویئر ایف ون کی کیا کرتا ہے ہیلپ سکرین ونڈو اوپن کرتا ہے اور ایف ٹین کی کیا کرتا ہے ایف ٹین کی جو آپ ورلڈ ایکسیل پاور پائنٹ میں کلک کرو گے تو یہ کیا کرے گا ٹگلز دے ڈسپلی اپ دے ریبن شارٹ کٹ کیز ریبن پر جو چیزیں ہیں یا اس میں ٹیپز ہیں اس طرح کوئک ایکسیس ٹول وار میں جو چیزیں ہیں ان کو یہ نمبرنگ لگا لے گا آپ جاؤ گے تو اس ہی کی کو دباؤ گے اس کو بھی پرکٹیکل کر کے دیکھ لیں قیشن نمبر چھار سو تین دیکھیں چھار سو تین نمبر یہ تو میرے خیال میں انتہائی آسان ہے کسی چیز کو سرچ کرنا کنٹرول ایف ہے یہ نہ صرف ورلڈ ایکسیل میں بلکہ یہ تو فار پائنٹ میں بھی حصہ ہے اور ایم اے سوال میں بھی اسی طرح ہے قیشن نمبر چار سو چار دیکھیں یاہو سٹینڈس پر yet another hierarchical optious oracle تو yet another hierarchical option ہے optious option D دیکھیں yet another hierarchical optious oracle option D اس پہ کریکٹ option ہے پیچھے نمبر 405 دیکھیں پی ایس تی این پی ایس تی این سٹینڈ پر پبلک سوچڈ ٹیلی فون نیٹ وارک پبلک سوچڈ ٹیلی فون نیٹ وارک اپشن D correct option is option D and question number 406 دیکھیں 406 in microsoft world control 1 is used control 1 کیا کرتا ہے single line spacing کے لئے استعمال ہوتا ہے option D control 1 single line spacing کے لئے ہے option A one and half اس کے لئے control 5 استعمال ہوتا ہے control 5 اور double underline کے لئے control 2 control 2 تو تینوں کے تین شارٹ کٹ ہوگے underline کے لئے line spacing کے سارے لئے underline نہیں single line کے لئے control 1 double کے لئے control 2 اور one and half کے لئے control 5 406 number 406 406 407 which of the following color graphic displays has the highest resolution جو ہے نا اس کا highest resolution color display ہے option D ہے question number 408 408 which of the following contents the control final program in the start menu settings میں ہوتا ہے option D ہے اور question number 409 دیکھیں 409 number which of the following shortcut key is used to close the program یہ تو میرا خیال میں بہت easy ہے alt F4 current window کو close کرنے کیلئے استعمال کبھی کبھاری ستھر بھی آتا ہے which of the following use to close the current window کوئی بھی اوپر پرس کا آپ نے 10 program open کے تو alt F4 پہلا current window close ہو جائے گے پھر second جتنے بھی دباؤ گے close ہوتے جائیں گے اور آخر میں ہماری window بھی computer window بھی close ہو جائے گی 4010 نمبر دیکھیں جے پگ سٹینٹ سپار جائنٹ پوٹوگریپک ایکس پلٹس گروپ اپشن یہ قیسٹن بھی ریپیٹیڈ ہے قیسٹن نمبر 411 دیکھیں 411 نمبر قیسٹن کو which key is used to insert new worksheet in ms excel very important قیسٹن alt shift F1 اپشن C and قیسٹن نمبر 412 دیکھیں 412 نمبر قیسٹن dot matrix یہ کیا ہے dot matrix dot matrix printers اور printing میں impact اور non impact printers کا پتا ہونا چاہیے یہ impact printers کی ایک قسم ہے option A ہے کیسٹن نمبر 413 دیکھیں 413 FM stands for frequency modulation frequency modulation option B correct option option B ہے کیسٹن نمبر ڈیٹا ڈیٹا فیل ہو جائے گا ctrl ڈی استعمال ہوتا ہے اس کے لئے option ایک ایٹ option ہے question number 415 cpu is an example of what یہ software ہے program output unit ہے this is hardware hardware پڑ چکے ہوں گی the physical components of a computer the physical structure of a computer is called hardware cpu this is a physical structure question number 416 number in excel which key is used to open the excel formula window very important question shift f3 option B correct and question number 417 fit file location table تو یہ بھی اس بارے میں یہ operating system کے questions ہے شاہ جائے تو اس کوئی ڈیٹیل سے پھر ہم ڈسکیس کرنے کی یہاں پر file allocating جس طرح نیو وینڈو آئے اس میں ntfs ہوتے ہیں وہ بھی allocation table تو یہ fit stands for file allocation table question number 418 دیکھیں 418 a network which is used for sharing data software and hardware among several users having micro computers is called lane یہاں پر یاد رکھیں ایک بات اور یاد رکھیں lane local area network تو اس میں man میں کیوں نہیں ہو سکتا when میں کیوں نہیں ہو سکتا یہاں پر دیکھیں when میں کیا ہوتا ہے data data com share کر سکتے ہیں یہ software hardware جو ہے نا یہ صرف locally share ہو سکتے ہیں اور دور تک نہیں جا سکتے when اور main جو ہے نا یہ ایک wide area main area network ہے تو hardware اور یہ locally share کیا جا سکتا ہے lane میں question number 419 the speed of communication between any two devices on the ethernet lane local network is 10 mbps and 100 mbps دونوں correct option d ہے اور آج کا آخر question دیکھیں 420 number question 420 basic stands for basic کیا ہے یہ بھی ایک programming language ہے and it stands for beginners all purpose symbolic instruction codes option b correct option a تو یہ تھی دوستو آج کی ویڈیو like اور share کر رہا لازمی کریں thank you for watching